دنیا کے کئی افراد بھو میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں چونکہ ایسے لوگ بچپن ہی سے فضول خرچ اور اسراف کے عادی ہوتے ہیں چنانچہ جوانی میں ہر چھوٹی بڑی چیز میں بیسہ ان کا میار قرار پاتا ہے انہی کی ضروریات کو مدنس رکھتے ہوئے ہمیں دنیا کی ہر شہ میں ایک ایسا زمرہ ضرور دکھائی دیتا ہے جس کا تعلق انہی تائیش پسند لوگوں کے لیے مختص کیا گیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی رئیس زادوں کے لیے تیار کردہ پکوانوں کا ذکر کرنے کو ہے جن کی قیمت سن کر آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے ساتھ رہیے گا عالمی حیثیت اختیار کرنے والا امریکی شہر بہنگے ترین ہوتلوں کے سبب بھی شہرت پا رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں دنیا کے امیر ترین افراد کثیر تعداد میں موجود ہیں اور انتہائی مہنگے پکوانوں پر ڈالٹ لوٹانا پسند کرتے ہیں نی یورک کے ویسٹن ہوتل میں ان رئیس زادوں کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے دنیا کا میگا زرین بیگل فروخت کیا جاتا ہے اس بیگل کی تیاری میں ایک ڈونٹ کو درمیان سے کٹ کر اس میں کریم لگانے کے بعد تل لیا جاتا ہے ایسے بیگل شہر کی دیگر بیکریوں میں صرف دس ڈالرز میں مل جاتے ہیں جبکہ ویسٹن ہوتل میں اس کی قیمت ایک ہزار ڈالرز ہے قیمت کو جواز دینے کے لیے اس بیگل پر سونے کا وقت پی استعمال کیا جاتا ہے جس کا ذاتے سے تو کوئی لینا دینا نہیں البتہ خریدنے والا سونے کا نوالا کھا کر ہارے قیمت ادا کرنے میں پکر محسوس کرتا ہے دنیا بھر میں پیزا کی مقبولیت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور آج مختلف ممالک میں اسے بہ آسانی سستے دامو خریدہ جا سکتا ہے لیکن ڈمنیکو کرولا نامی ایک ریسٹران نے اس میں بھی سرخاب کے پر لگا کر اس کی قیمت کو بلندیوں پر پہنچا دیا اس ریسٹران نے پیزا روائل 007 کے نام سے ایک ایسا پیزا متعارف کروایا جس میں ایک جھینگے کا گوشت شامل کیا جاتا ہے علاوہ عزیز کی ٹاپنگز میں شمپین سے تیار کیے گئے اچار، چٹمیاں اور دیگر اچنا کے ساتھ سونے کے وقت بھی لگائے جاتے ہیں یہ پیزا ایک شاہی پکوان تصور کیا جاتا ہے اور اسی کے سبب عام طور پر دستیاب پیزا کے میڈیم سائز سے بھی چھوٹا پیزا روائل 007 تقریباً چار ہزار ڈالرز یعنی سات لاکھ چالیس ہزار پاکستانی روپے میں پروخت کیا جا رہا ہے گوشت کے ٹکڑوں سے تیار ہونے والا برگر دنیا بھر میں مشہور ہے مہنگے ترین ریسٹرانٹس میں یہ دس سے پندرہ ڈالرز میں مل سکتا ہے لیکن جوہ خانوں کی بھرمار کے سبب دنیا بھر میں شہرت رکھنے والے شہر لاس ورگس میں ایک ریسٹرانٹس ایسا بھی ہے جہاں یہی عام سا برگر پانچ ہزار ڈالرز کے وز پیش کیا جاتا ہے جبکہ پاکستانی کرنسی میں اس کے قیمت نو لاکھ تیس ہزار کے لگ بگ بنتی ہے لیر برگر پائیو تھازنڈ کی تیاری میں گرہ قدر جاپانی گائے کا گوشت یعنی ویگیو بیف کا استعمال کیا جاتا ہے دناصل یہ برگر خریدنے پر آپ کو پیٹریس نائنٹین ناری فائف نامی شراب کی بوتل بھی ملے گی جس کی اپنی قیمت کبھی کبھار پانچ ہزار ڈالرز سے تجاوز کر جاتی ہے چنانچہ کچھ لوگوں کی نظر میں لیر برگر پائیو تھازنڈ کی قیمت انتہائی مناسب ہے دی فریزن ہات چاکلائٹ ہات چاکلائٹ امریکی سر پھرے دولت مندوں میں بہت مقبول ہے مگر اس کے اس قدر مہنگے ہونے کی وجہ لفظوں کے ہیر پھیر کے سوا کچھ نہیں دی فریزن ہات چاکلائٹ کے نام سے نیو یارک کے مہنگے ترین ہوتلوں میں فروغت ہونے واری یہ سوئی ڈیش چاکلائٹ سے تیار کی جاتی ہے دودھ اور آلہ نو کی چاکلائٹ کو شیٹرے کے گلاس میں مہارت سے جمانے کے بعد اس پر سونے کے ورک لگا دیے جاتے ہیں علاوہ آزی جیلی کی مدد سے اس کلاس پر ایک تاج بنایا جاتا ہے اور یہی سجاوت اسے مہنگے ترین پکوانوں کی فہرست میں لا کھڑا کرتی ہے اگر آپ یہ ڈیش کھانے کی خواہش رکھتے ہوں تو کم اس کم دو ہفتے قبل ریسٹوران کو آرڈر دینا ہوگا کیونکہ اس کے آرڈرز اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ کو اپنی باری کا انتظار مہینوں کرنا پڑتا ہے بیس سے پچیس ہزار ڈالرز یعنی چار کروڑ روپے فی کپ فرخت ہونے والی اس چوکلیٹ میں کچھ خاص نہیں بس نیو یورک کے ویسٹورانز کی ملی بھگت سے عام سی چوکلیٹ کو سونے کے بھاؤ فرخت کیا جا رہا ہے نظرین پکوانوں کی دنیا کے ان چار عجوموں کی قیمت سن کر آپ کا سر یک تین انچکرا گیا ہوگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نیہبان